نمازکار کرسان بھائیو میں وکاز گوڑ ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے آج اس ویڈیو میں بات کریں گے ہم آلو کی جب بوائی کر دیتے ہیں تو اس میں لگ بگ دس دن تک ہم دیکھتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ خطردوار کافی زیادہ آ جاتے ہیں جبکہ آلو جرمیسن نہیں ہوتا ہے تو اس سے پہلے ان خطردواروں کو ہم کیسے نشٹ کریں اس کے بارے میں جانکاری اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں اور کافی لوگ ترہ ترہ کی دوائیاں یوج کر رہے ہیں کیا اس دوائی سے ہمیں اچھا ریلٹ ملہ یا نہیں ملہ سارے کچھ جانکاری اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں تو چلیے میں آج اس ویڈیو میں آپ کے لئے کچھ کلیر کرنے والا ہوں اور اس میں بھی کوئی ایک دوائی لگ چکی ہے وہ میں بتاؤں گا کون سی دوائی لگی ہے اور اس کا ریجلٹ کیسا آیا ہے اگر ریجلٹ نہیں آیا ہے تو کیوں نہیں آیا سارے کچھ باتیں اس ویڈیو میں آپ کو میں بتانے والا ہوں تو دیکھئے اس میں جو آلو آپ دیکھ رہی ہو یہ لگ بگ آج پندر سے سولہ دن کا آلو آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور اس کی جو دبائی لگی تھی وہ لگی تھی بارہ سے تیرے دن کے عالو پہ اور یہاں پہ جیادہ تر موتہ غاز جیادہ ہے اس کھیت میں موتہ غاز وہ والی غاز ہوتی ہے جس کو اگر آج آپ اوپر سے کارتے ہو تو دو دن بعد وہ آپ کو اتنے ہی دیکھنے کو مل جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو غاز ہوتی ہے اس کو کیول اور کیول آپ جڑ سے ہی ختم کر سکتے ہو اوپر سے ختم نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کافی کسان بھائی اپنی الگ الگ دبائی لگاتے ہیں جیسے اس میں جو دبائی لگی ہوئی ہے وہ لگی ہوئی ہے میٹری ویجن ستھر پرسنٹ ڈبلو پی اب وہ کس کمپنی کی لگی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کو نہیں بتا سکتا ہوں لیکن میٹری ویجن جو لگی ہوئی ہے چاہے آپ سینکور لے لیجئے چاہے آپ ٹاٹا میٹری لے لیجئے یا آپ ڈجائر لے لیجئے ٹروپیکل کی تو یہ ساری کچھ دوائی ہیں ان میں ہوتا میٹری ویجن ہے لیکن اس میں دیکھئے میں آپ کو بتا دوں یہ موتا گھاس میں اگر آپ اوپر سے تھوڑی سی اس کی جو پتی جل جاتی ہے لیکن اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے حالانکہ یہ آپ کی سکری پتی چوڑی پتی کے ختم کرنے کے لیے کافی اچھا ٹیکنیکل ہے اور کافی کسان بھائی اس سے اچھا فائدہ بھی لے رہے ہیں لیکن ایک بات یہ نکل کے آتی ہے جب آلو کی بوائی ہوتی ہے تو کافی کسان اس میں پینڈا میتھلین لگا دیتے ہیں دو یا تین دن بعد تو وہ ریلٹ بلکل نہیں دیتا ہے آپ ایسی گلتی نہ کریں میں نے بھی پینڈا میتھلین کافی زیادہ لگائی ہے اس سے کوئی بھی ریلٹ نہیں آیا ہے اگر آپ کو پینڈا میتھلین جو دوائی لگانی ہے تیس پرسنٹ ایسی والی تو آپ کو ترنت لگا دینی چاہیے لگوچ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر دوائی کو لگا دینی چاہیے اگر اچھے ریلٹ چاہیے اگر اس کو آپ لیٹ کرتے ہو تو آپ کی جمین سوک جاتی ہے جس کی ویسے وہ اپنی پرت نہیں بنا پاتی ہے یعنی لیئر نہیں بنا پاتی ہے جس کی ویسے جو خطوا دوار ہیں وہ جنرمیریشن ہو کے آ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کے خطوا دوار آ چکے ہیں کافی زیادہ بھٹ چکے ہیں تو سب سے اچھی دوائی ہے آپ کو بائر کمپنی کی سینکور لے لینی ہے اور سو گرام پرتی اکڑ کے ساتھ سے آپ کو یہ یوز کرنا ہے یا آپ اس کو ڈیڑھ سو گرام پرتی اکڑ کے ساتھ سے یوز کر سکتے ہو اگر آپ کا آلو جنرمیشن نہیں ہوا ہے تو اگر آلو جنرمیشن ہو چکا ہے تو آپ کو سو گرام ایک اکڑ سے زیادہ یوز کر رہی ہے لگ بگ ڈیڑھ اکڑ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اچھا ریلٹ کے لیے کیونکہ جب آلو جنرمیشن ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی جھٹکا نہ آئے اس کے لیے دوائی کی ماترہ تو اتنی رکھنی ہے لیکن اس میں پانی کی ماترہ اور زیادہ جگہ میں اس کو ہمیں یوز کرنا ہوتا ہے جس وجہ سے وہ دوائی کی ماترہ کم ہو جاتی ہے اور خطب دوار بھی مر جاتے ہیں اور ہمارا آلو بھی سیپ بچی آتا ہے اور دیکھئے کافی دوائی جگہ جگہ ہے ہمارے کسان لگا رہے ہیں تو ان کے ریلٹ کیسے آ رہے ہیں وہ میں آپ کو ایک دو دن میں ہی بتا دوں گا اور میں نے بھی آج دوائی کا دوسری کھیت میں سپرے کر آئے وہ میں آپ کو بتا دوں گا دیکھیں دھنیوان نمسکار